ہیلو مائی یوٹو فیملی کیسے ہو آپ سب بھی بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں تو فرنس آزم بات کرنے جا رہے ہیں صاحبتری کماری اوفیشیل اور ٹاک بیت الکا کے بارے میں تو اسپیشلی یہ ویڈیو اسپیشلی یہ ویڈیو الکا دیدی آپ کے لیے ہے میں بہت زیادہ آپ کی ویڈیو کو پہلے دیکھتی تھی کیونکہ مجھے آپ کی بات میں بہت زیادہ دم لگتی تھی بہت زیادہ دم لگتا تھا تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی اور میں ان ویڈیو سے کافی حد تک اگلی بھی کرتی تھی کی میں آپ جو آپ بولتی ہیں وہ صحیح بولتی ہیں ایک ہی چیز کو ڈریک کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا تو وہ تو بہت زیادہ گلت ہو جاتا ہے الکا دیدی میں چاہتی آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ نے ایک چیز بولی تھی صاحبتری کماری اوفیشل کیلئے دیکھیں میں یہاں کسی کا بھی سائیڈ نہیں لے رہی نا تو الکا کا دیدی کا اور نہیں صاحبتری کماری اوفیشل کا but just میرا point of view ہے جو میں آپ کے شاتھ الکا دیدی شیئر کرنا چاہتی کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کچھ ویڈیوز ایسی بنا دی ہیں جو نا بولتے ہیں ہجم نہیں ہوتی ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے بولنا بولنا ٹھیک ہے بہت حد تک بول دینا کسی انسان کو mentally harass کر دینا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے شاہتری کماری کو ایک چیز بولا تھا کہ شاہتری اگر تم میں دھم ہے تو یوٹیوب کیونکہ شاہتری نے یہ چیزیں بولی تھی میں یوٹیوب چھوڑ دوں گی تو آپ نے بولا تھا کہ اگر آپ میں دھم ہے تو آپ یوٹیوب چھوڑ کے بند کر دکھائیے تو میں آپ سے بس اتنی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی کوسٹ میں جرور شیئر کر رہے ہیں ویسے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے میں جتنا بھی چاہتی ہوں میں سوچتی ہوں میں اپنے بلبوتی پہ آگیا ہوں نہ کہ کسی کی ہیلپ سے آگیا ہوں تو وہ چیز ہوگی دی دی اب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بولا کہ ساویتری نے آپ کو دھم کی دی آپ کو بد دوا دی ایسا میں نے ان کی ویڈیو آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی ویڈیو واش کی فرسٹ آپ کو بتا دوں نہ میں آپ کی اس ویڈیو واش کر رہی ہوں نہ ہی ساویتری کی ویڈیو واش کر رہی ہوں کیونکہ میں کسی کانٹروورسی میں نہیں بڑھنا چاہتی ہوں میرا ایک چیز ہوتا ہے کہ اگر مجھے چیزیں جہاں غلط لگتی ہیں تو میرا ہوتا ہے کہ میں بولوں اگر ہمارے بولنے سے فالتو کا کانٹروورسی ہو جائے تو وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو میں نے آپ کی اور ان کی ویڈیو دیکھنا بند کر گیا تھا پتہ نہیں کیوں یوٹیوب ریکمنڈ کرتا رہتا ہے ہم لوگوں کو ویڈیو ہیں جنہیں ہم not interested کر دیتے ہیں پھر بھی وہ آئے جاتے ہیں تو ایسے ہی unfortunately آپ کی ویڈیو میرے سامنے آگیا پھر میں نے آپ کی ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کیا جس میں آپ کا تھم نیل تھا ساویتری نہ مجھے دھمکی دی بدھوا دی بدھوا دی کیونکہ آپ کا تھم نیل پہلے وہی تھا تو بدھوا مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ بھی بدھوا تھی جو آپ بول رہی تھی دھمکی بھی مجھے کہیں نہیں لگا انہوں نے جسٹ بولا تھا جب انسان بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تھک جاتا اپنی آس پاس کی نیا کے ٹوٹی انہوں نے یہ چیز غلط بولی تھی کہ آپ جا کے ان کے کومنٹ شکشن میں گالی دو جو لوگ مجھے غلط بول رہے ہیں انہوں نے یہ بولا تھا یہ ساویتری کی چیزیں غلط تھی انسان ایک ٹیم تک جب زیادہ اوور ہو جاتا رہا تو وہ یہ چیزیں بول دیتا ہے تو مجھے ایسا کہیں بہ بھی نہیں لگا تھا کہ وہ آپ کو دھمکی دی رہی تھی کیونکہ ان کے اپوزٹ میں بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں تو انہوں نے سب کو بولا ہے آپ کا نام لے کہ تو نہیں بولا کہ آپ نے میرے اوپر بنا رہے ہیں تو آپ کو تو پوائنٹ آؤٹ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ نے وہ بات اپنی اوپر لی کہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یا مجھے گالی دیا ہے اور دھمکی دھمکی کیا دی تھی دھمکی تو آپ نے انہیں دی تھی جیسے آپ نے ٹون نے بات کی تھی آپ نہیں جانتی ہو ساویتری ہماری What I am بولنے میں کوئی بڑی بات نہیں جس ٹون میں آپ نے بولا تھا Google پہ جا کے سرچ کر لو تو بہن میں نے بھی آپ کو سرچ کر لیا تھا کہ آپ کیا ہیں تو دیکھیں آپ جو بھی ہیں مجھے تو ایسا کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ آپ اپنے thumbnail پہ جو چیزیں ڈالتی ہیں ایک فوٹو آپ کا رہتا ہے جو آپ کی ویڈیو چلی ہے جن کے ساتھ آپ کا فوٹو ہے وہ آپ اس چیز سے سب کو ڈھرانا چاہتی ہیں ڈھرانا چاہتی ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس ہوگا کوئی سپورٹ میں بول رہا ہوں میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے پھر بھی آپ پتائیے کیا کر لیں گے آپ میرا مجھے کچھ کروا دیں گے مطلب آپ کے کوئی خلاف ویڈیو بنائے گا آپ اس کو بول گئے what i am ڈالتی رہتی ہو آپ کو نہیں لگتا کہ انسان کو اتنا فیزیکل حریسمنٹ سے زیادہ فیزیکل حریسمنٹ بہت زیادہ کیونکہ فیزیکل حریسمنٹ ایک ٹائم کے بعد جو انسان کچھ بول دیتے ہیں وہ انسان لوگوں کے مائنڈ میں چھپ جاتی ہیں تو آپ نے دیکھیں میں بھی یوٹیوب کا اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں کیا ہوتا ہے آپ نے ایک ویڈیو بنائی سابتری و کماری کے اوپر جو آپ کی بیڈیو اس ٹائم بہت زیادہ وائرل ہوگی تھی بہت اچھا ٹوپک ہے تو اس کو اپنے اس کو ہی پکڑھ لیا اگر میں 30 ویڈیو اوپ کی دیکھتی ہوں 30 ویڈیو میں 25 ویڈیو ساویتری کماری افیشل کی ہوتی ہیں باقی کی 5 ویڈیوز رہتی ہیں وہ ادھر ویڈیو رہتی ہیں جو کی چلتی نہیں ہے جتنے ویوز کلیکٹ ہوتے ہیں وہ ساویتری کماری سے ہی کلیکٹ ہوتے ہیں I know کہ آپ کے پاس ساویتری کماری افیشل کا نیگٹیو بیس ہے جو اس کے لیے نیگٹیو بولتا ہے بٹ یہ بھی تو سوچیں جب اس کی یوٹو فیملی ہے اس کے پاس بھی اس کا پوزیٹیو بیس ہے جو اس کے کمیٹ شرکشن میں اچھا بولتا ہے اگر آپ کے کمیٹ شرکشن میں سے لوگ برا بھی بولتے ہیں تو اس کے کمیٹ شرکشن میں لوگ اچھا بھی بولتے ہیں تو آپ ایک تھوڑے سے لوگوں کے پیچھے آپ مان لیجی میں یہ نہیں کریں کہ ساویتری بہت اچھی ہے کیونکہ ساویتری نے بھی بہت ساری چیزوں کو کچھ عجیب تاریخے سے دکھایا جو کہ وہ بھی ڈائیجسٹ والی نہیں ہے بٹ کچھ لائف میں ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہر چیز وائیٹی پہ نہیں رکھ سکتے کیا آپ اپنی گھر کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں وائیٹی پہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ہمیں جو چیزیں اچھی لگتے ہیں ہم وہ وائیٹی پہ رکھتے ہیں اگر دیکھیں آپ نے بولا مجھے نا ان کی ایک حسبن کی ان کی ایک چیز بہت غلط لگی تھی آپ نے بولا کہ وہ اپنی بہن کو کہاں چھوڑ آئے ہیں کیا کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو مجھے نارائن جی جو ان کے پتی ہیں ان کی ایک بات بہت زیادہ غلط لگی تھی انہوں نے بولا میری بہن پاگل ہے دیکھیں ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی کو پاگل یا چھوڑا نہیں بول سکتے ہیں جو اس کی فیزیکل اور منٹلی سیچویشن ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں بھر اس کو ایسے سوشل سائٹ میڈیا پہ ہم اس کو پاگل نہیں بول سکتے تو ٹھیک ہے پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں آلکا جی اگر جس کے گھر میں یہ سیچویشن ہوتی ہے آپ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھیں میں اس چیز کو آلکا بتاؤں گی آپ نے بولا کہ آپ جب بہار گھومیں جاتے ہو تو ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے ہو تو مجھے ایک بات بتائیے گیارہ سال سے بولو اس انسان کو اگر وہ کوئی منٹل یا فیزیکلی پریشان ہے اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں تو آپ کے بول دینے سے کیا وہ ساتھ میں لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے آپ کو تو نہیں پتا تھا ان کی لائف میں پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا جو چیزیں بھی شوشل میڈیا پہ ہیں آپ اس کو دیکھ کے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے پہلے بھی انہیں پتا تھا کہ اسے کیسے ہنڈل کرنا ہے آج بھی انہیں پتا ہے کہ اسے کیسے ہنڈل کرنا ہے کیونکہ ہم کسی کے لئے ایجے شوشل میڈیا پر دیکھ کر کچھ بھی بول سکتے ہیں بڑ جو انسان ان چیزوں کو ریال لائف میں بہترہ ہوتا اس کو پتا چلتا ہے کیا ساویتری کی اتنی بھی لائف نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے پتی کے ساتھ کہیں جانا چاہتی تو جا سکتے یا کسی کے ساتھ جانا چاہتی تو جا سکتی ہے اپنا کہیں پہ بھی جا رہی ہے تو بھی اس کو اپنی ناد کو لے کے جانا ہے کیوں لے کے جانا بھئیہ آپ یا ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں جب ہم کوئی مال لیجیے ہم ریاکشن ویڈیو ہی بنا رہے ہیں تو ضرورت ہونا ہے کہ ہم اپنے فیملی ممبر کو لے کے آ جائے اگر وہ سمجھتی ہیں وہ بلوگنگ کرتی ہیں اگر ہم انہیں بھی اسی حساب سے دکھاتے رہیں گے کیونکہ دیکھئے ہر ایک کا فیملی الگ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے رکھنا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اگر وہ اپنے پتی کے ساتھ کہیں گھومنے چلے گیا فیملی والوں کے ساتھ چلے گی گھومنے اچھا آپ کو بہت زیادہ ان کا انٹریسٹ ہے کہ آپ انہیں گھر میں اکیلے چھوڑ کے چلے گئے وہ کیا کر لیں گی کیا ان کے فیملی والے جس ماں نے اس کو جایا ہے نو مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے اور پھر اس کو اتنا بڑا کیا ہے اس مینٹلی سیٹریشن میں اس کو فکر نہیں ہے اپنے بچے کی آپ نے دو دن ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو بہت زیادہ فکر ہوگی ان کی دیدی ریال لائف میں اور ایک سوشل میڈیا کی ہم کسی کے اوپر بول دیں وہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے سائد آپ کے میں یہ نہیں کہہ جس انسان کے ساتھ یہ سیچویشن ہوتی ہے میں نے اپنے ریلیٹیپس ہیں ان میں بھی دیکھا ہے کہ دیکھئے ہم جب انسان کوئی مینٹل یا فریزیکل پریشان ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو ڈیل کرتے کرتے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں پھر بھی بیچاری وہ تھکتے نہیں ہیں پر یہ تھوڑنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ لاکر دیکھا ساویتری نے دیکھا کیونکہ وہ ان کی فیملی مرتی چاہتی تو وہ نہیں دیکھاتی آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ساویتری کی فیملی میں کون ہے کون نہیں ہے بٹ وہ پھر بھی دیکھائی اس چیز کو کیونکہ اسے لگا کہ اس مطلب اس بھی ہمارے ویڈیو میں آنا چاہیے اب وہ جب ساویتری اپنی ویڈیو میں لے کے آتی تب آپ لوگ سب لوگوں کے جو ویور سن پر بلما تھی کی کیون ساویتری سے سمپتی لے رہی ہے سمپتی ایسا اس کے لیے پرابلم ہو گئی ہے کہ وہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہی بچار اس کو کیسے لے آپ نے کبھی سوچا کہ ساویتری نے شادی کی آپ نے بولا کہ کوئی بھی ویڈیو میں نہیں لگا آپ نے بولا جب ان کے شادی ہوئی تھی ساویتری جی سمجھ جائی پہلے اپنے سسرال میں رہ کے آیا تو اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی سچویشن جو سیکریٹ والی بات تھی آخر شاہ بیتری نے اتنے بڑی انسان سے شادی کی کیوں اس چیز پہ آپ نے کبھی جوڑ نہیں دیا آپ نے جوڑ دیا کہ آپ کے سب سن کر اپنے ہزبین کو چھوڑ دی تو کل آپ ہی لوگ کھڑے ہو جاتے شاہ بیتری نے اتنے بڑے انسان سے شادی کی اور اس کو ہی چھوڑ دی اگر شاہ سابتری یہ کھایا سکتا یا نہیں کیونکہ میری پریگنسی تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ پپی کھا سکتے ہیں میں بھی پپی کھا تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑے نا کہ جھوٹ بول رہے اور میبھی نہ ہو پریگنسی کیونکہ میں نے پریگنسی والی ویڈیو نہیں دیکھئے میں آپ جو ریکشن والے ہوتے ان کی ویڈیو بس اتنا ہی دیکھتے ہیں جو ویڈیو ہمارے لائک تھوڑا ہمارا ہیلپ کرے ہماری ویڈیو بنانے میں آپ کو ان کی پچھلی ویڈیو کو بارے میں کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ ریسینٹل اپنے ویڈیو میں بولا تھا میں نے سابتری شادی سے پہلے تو پھر آپ سابتری سابتری نے پھر سابتری نے خود بولا ہے آپ میرے پرانے ویڈیو دیکھ لیجیے اب مجھے بتائیے چیز بتائیے آپ نے بولا آپ نے کبھی سناتان کے لیے سناتان کے لیے آپ نے بھی کل پرسو ویڈیو بنائی میں نے بھی نہیں دیکھ اور ریسینٹلی میں کل آپ کا ویڈیو دیکھ ہے جو آپ نے ڈالا ہے تو مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کسی ایک چیز پہ تو فوکس کر یہ آپ کبھی بولتی ہیں کہ سابتری دیکھیں میں دو تین چیز بتاتی ہوں کیونکہ آپ کی ویڈیو سی ہی میں اگر آپ کے لئے بولو تو مجھے سب کم پڑ دیں گے پر پتہ نہیں آپ کیا بولتی رہتی ہیں کہ آپ نے بولا کہ سابتری اپنی بھاوی سے جلتی ہے جس لڑکی نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا سب کچھ کیا اپنی بھاوی کو سپورٹ کیا کمپیریزن کیا ہوا ہر لڑکی کو تاری یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس بھی پیسہ ہے جب سوچیں یہاں سابتری کتنا سارا کمپرومائز کیا only for سناتن اور پھر بھی لوگ اس کو بول دیتے ہیں کہ سابتری نے یہ کر لیا سابتری نے وہ کر لیا کچھ آپ کر لگے آپ کر 10 سال یا 12 سال بڑا لڑکا ہوگا آپ اس سے لم رس کر لوگے بھول سے پہلے تھوڑا سوچا کیجئے ہم بول کیا رہے ہیں اور پتہ آپ نے بھولا کی سناتن آئی ہو میرے ویڈیو کے جو انٹینشن ہیں وہ تھوڑا سمجھ میں آئی ہی میں کسی کو برا بھلا بولنے کوشش نہیں کر رہی ہوں بھر جو لوگ بول رہے ہوں کو تھوڑا سا سمجھ کر رہی ہوں تو فرین اگر ویڈیو اچھلی کو پریس لائک کیجئے اور اپنا کومنٹ جرور میرے کومنٹ شکشن میں دیجئے گا